بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محمد آسف خان آج آپ کو بتاؤں گا کہ جانور جب بچہ دینک نزدیک ہوتا ہے تو اس کی کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں تو یہ ہماری گھر کی جو ہے وہ بہنس ہے تو ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر روپس جو ہے وہ اپلائی کرائی ہیں یہ اٹراس سے اس کو بھولتے ہیں تو کیونکہ یہ ویجینل پرو لائپس کر رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس پر اٹراس اپلائی کی ہے تو اس کی جو بچہ دینے کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا اڈر جو ہے وہ کلوسٹرم سے بھر جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڈر جو ہے اس نے پریپیئر کر لیا ہے ماشاءاللہ کافی حد تک اور اس کی دوسری جو نشانی ہوتی ہے وہ سیکریشیٹک لیگمنٹ ہوتے ہیں جو یہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اب وہ ڈیسینڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں اور آج یہ بفلو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچائن بھی ہے اور وقفے وقفے سے یورینیشن بھی کر رہی ہے گوبر بھی کرتی ہے اور یورینیشن بھی بار بار کر رہی ہے تو بچائن بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ولوہ کا سائز جو ہے وہ کتنا ہو گیا ہے تو یہ آپ کے سامنے ولوہ کا سائز ہے ہم نے اس پر ٹراز سپلائی کیا ہوا کیونکہ ویجینل پرو لیپس کر رہی تھی تو ہم نے کنٹیمنیشن سے بچانے کے لیے ٹراز سپلائی کر رہا ہے اور آج انشاءاللہ یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ بچہ دے دے گی آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ اس کا اڈرڈ ڈویلپمنٹ ماشاءاللہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور یہ ولوہ ہے تو انشاءاللہ آج یہ کسی بھی وقت پرچوریٹ کر جائے گی تو آپ سب دوست دعا کریں کہ اللہ خیر وافیت سے اس کی پرچوریشن ہو جائے